مانے اگر گرگوٹ کو اور نتیش کو ساتھ رکھ دیا جائے تو گرگوٹ بھانج جائے گا اس سے مجھے بچنا ہے اتنے رنگ نتیش بدل دیتے ہیں مگر ذمہ دار تو یہی گھڑ بندن کے لوگ ہیں یاد رکھو موڈی اگر جیت رہا ہے تو تمہارے اوٹ سے نہیں جیت رہا ہے موڈی میں کھول کر کہہ رہا ہوں آج آپ سے موڈی اگر جیت رہا ہے تو چھے جسوی یادف کا یادف موڈی کے گود میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ تُو میرا نیتا ہے فیصلہ کریں گے اب کی بار بھارت کی لوگ سباہ میں اسد الدین ویسی امتیاز جلیل اور اخترون ایمان اور دیگر لوگ انشاءاللہ جیت کر جائیں گے جیت کر جائیں گے آپ کی آواز ہوں تھے اور رہیں گے اور کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین مت کر یہ بولتے بی ٹیم ہے بی ٹیم ہے ارے نیتیز تو کتنے مرتبہ کلاتی مار چکا ہے مانے اگر گرگوٹ کو اور نیتیز کو ساتھ رکھ دیا جائے تو گرگوٹ بھاگ جائے گا اس سے مجھے بچنا ہے اتنے رنگ نیتیز بدل دیتے ہیں مگر ذمہ دار تو یہی گھڑ بندن کے لوگ ہیں یہی لوگ بار بار پکار پکار کر کہہ رہے تھے گھڑ بندن ایسا کر دیکھا اچھا یہ جو چار جلے گئے تم نے کیا کیا سیمانچل کے لیے بتاؤ تم نے دبائی میں بریانی کی ہوتل کھولی کیا تم نے کسی غریب کے گھر میں چراغ جلا رہا تم نے دبائی میں جا کر ہوتل کھولی مگر تم نے سیمانچل کے نوجوانوں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا تم نے کیا کوچھا دامن میں لے گا مسلمنسٹری کیا کیمپس شروط کیا مکہ منتری تمہارا دھپڈی جی فنسٹر تمہارا پوری حکومت تمہاری پولیس تمہاری نوکر شاہی تمہاری تم کمزور ہو تمہاری کوئی قیمت نہیں آئے قیمت اخترالی ایمان کی ہے کیونکہ یہ اخترالی ایمان کے پاس ایمان ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ان باتوں کو آپ زیادہ سنجیدی کی سے غور کریے اور جو لوگ مندلس پر تنخید کرتے ہیں مندلس رقا پرس پارٹی ہے نہیں ہے مندلس ہم کسی سمودائے کے خلاف نہ تھے نہ ہے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ و تعالی جو الزام لگاتے ہیں بتاؤ میری کوئی تخریج بتاؤ جہاں پر میں نے کسی سمودائے کے خلاف بات کہی ہو میرا مقصد ایک ہے کہ بھارت کا سنبیدان جس کو بابا صاحب امبیت کر نے بنایا اس سنبیدان کو سامنے رکھ کر غریب اور مظلوموں سے انصاف ہو بھارت کے وزیر اعظم تو بھارت کے وزیر اعظم آپ دیکھیں ہوں گے دبائی گئے تھے دبائی کے شیخ سے ملے یا حابی بھی اتنا اس کو گلے لگا لیے اتنا گلے لگا لیے کہ وہ بھی بڑے شاہ نظر آراتا بھائی کیا محبت ہے موڈی جی کبھی ہم کو بھی آپ گلے لگا لیے بلخیز بانوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے بولتے تو میری بیٹی ہے مرد موڈی جی کو وہ شیخ سے بڑی محبت ہے موڈی جی کبھی آپ دیکھ بھی لیتے کہ محرولی کی مسجد کو شہید کر دیا گیا آپ کی پارٹی میں ایک بھی مسلم ایمپی نہیں ہے موڈی جی آپ کی پارٹی میں ایک مسلم منسٹر بھی نہیں ہے اور موڈی جی بولتے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشواس یہ بولنے میں اچھا لگتا ہے عمل تو ہوتا نہیں ہے اب بی جی پی کہہ رہی ہے تین سو سب تر لے کر آئیں گے میں سیمانچل کی جنتہ سے وعدہ کر رہا ہوں میں بھارت کے غریب اور مظلوم عمام سے وعدہ کر رہا ہوں میں بھارت کے ان تمام شہریوں سے وعدہ کر رہا ہوں جو اس ملک کو گاندی اور امبیٹ کر کا ملک مانتے ہیں جو اس ملک کو اس کا ملک مانتے ہیں جہاں پر اس کی زمین میں محبتیں ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ تیسری مرتبہ بھارت کا پدھان منتری نریندر موڈی نہ بنے ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ہوتاالہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ دوارہ بی جی پی سکتہ میں نہ آئے مگر بتاؤ دوہ ہزار چودہ اور انیس میں کیسے بنے نریندر موڈی دیش کے وزیر آزم میری وجہ سے بنے آپ ان سے پوچھو جا کر یہ تیجے سویسی اور یہ کٹ بندن کے لوگ اے ہو اسی کی وجہ سے بنے اور جب میرے سامنے آتے ہیں میں کہتا ہوں بولو بابو کیسے بنے بتاؤ ہم تین سیٹ لے تو وہ تین سو چھے جیت گئے ہیدر آباد اور انگ آباد پیشن گنگڑے تو تین سو چھے کیسا جیت گئے موڈی اس کا کوئی جواب نہیں ہے یاد رکھو موڈی اگر جیت رہا ہے تو تمہارے اوٹ سے نہیں جیت رہا ہے موڈی میں کھوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ سے موڈی اگر جیت رہا ہے تو چیجے سوی یادف کا یادف موڈی کے گود میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ تُو میرا نیتا ہے یہ سچائی ہے میں اس کو بتا سکتا ہوں اگر یہ لوگ بحث کرنا چاہ رہے مجھ سے آداد و شمار میرے پاس ہے کہ دوہزار چودہ میں کتنے اوٹ ملے دوہزار انیس میں کتنے اوٹ بی جے پی کو ملے اور ہم ہم کو ہمارے گلے میں ساتھ ڈال دیا جاتا ہے بھائی بھائی وہ مولانا وہ خبلہ حضرت اب کے باقے سے کل عظم کو بچا لو ہم بچائیں گے اے ہماری مسجد چلے گئی میرے بھائی ہماری شریعت پر عملہ ہو رہا ہے میرے دوست بچیوں کے سروں سے ہجاب چھنا جا رہا ہے میری ماں اور بینوں میری مسجدوں کو بھی بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم دوسرے درجے کے شہدی ہو تم کیا کر رہے ہو بچانے کے لیے کب تک تم اخترالیمان اور اوے سی پر الزام لگاؤ گے ارے بتاؤ تم کیا کیے ارے تم تو اپنے آبا اشداد کی سیٹھ کو نہیں بچا سکے تم نتیش کمار کو دوس پی آئے وہ نتیش کمار آر ایس ایس اور بی جے پی کو بیہار میں لائے دیا تم سکتہ میں تھے اچھا ہم گناہ گاہ ہیں تو بتائیے سیوان کا بھی ہمارے بھائی تھے یہاں پر ہمارے بھائی نے کہا وہ سات سال کا لڑکا کیا نام تھا اس کا وہ لڑکا سات سال کا تھا اس کو جیل میں ڈال دیئے نتی جی تیجیس بھی ڈپکی چیف منسٹر تھے یہ سیکللزم کے بہت بڑے چودری ہے نا یہ ہم گناہ گاہ ہیں مگر سات سال کا بچہ کیونکہ مسلمان تھا وہ آٹھ دن جیل میں تھا خانون کے مطابق جو تیرہ چودہ سال کے بچے ہوتے سترہ سال کے ان کو جیل نہیں بھی جایا جاتا آٹھ دن اور آٹھ دن وہ بچے کی ماں جیل کے سامن میں بیٹھے رہی تھی کہ میرا بچہ ہے تمہارے بھی اب بیک میں اولاد ہوگی نا تمہارا بھی تو کوئی بیٹھا ہوگا تمہارا بھی تو کوئی پوتا ہوگا سمجھو اگر تمہارے آنکھ سال کے بچے کو لے جا کر کوئی جیل میں ڈال دے گا خاتلوں کے ساتھ باکون کے ساتھ شرابیوں کے ساتھ تو تمہارے سینے پر کیا گزرتے ہوگی بتاؤ کہا گیا جب سکلرزم یاد نہیں آیا یہاں کا تمہارا جو امپی تھا اس نے آواز لگائی کوئی نہیں بولا اخترال ایمان اور رسول الدین اویسی بولے رزوان اس بچے کا نام تھا آٹھ دن کے بعد وہ بچہ جیل سے نکلا ران نومے کا جلوس نکلا سو سالہ مدرسے کو جلا دیا بیہار میں بیہار شریف میں سو سالہ مدرسے کو جلا دیا کہا گیا سکلرزم کہا گیا بی ٹیم کہا گیا اوریسی اوٹ کا جوا تو نے ہم نے امیم کو باہ گیا کیا بولتے نہیں تیجشمی مگر تیجشمی کب بولے جب ستہ نکل گئی تو بولے اب ہم دوبارہ بنیں گے مگر جب مدرسہ جل گیا جب سات سال کا رزوان جیل میں چلا گیا جب سیبان چل کی زاکھوے کر زمین پانی میں کٹ گئی تیجشمی نہیں بولے اب یہی پر آ کر کہا تھا تھا کرگجوے کے امسی منچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائیں گے کہا گیا ڈیولپمنٹ کاؤنسل میرے بھائی یاد رکھو کسی خون کے لیے ستر اسی سال ایک بہا لمبا ٹائم ہوتا ہے آپ اب کی باہر کی شنگن سے اچھا فیصلہ لیجئے اور جناب اختر علیمان صاحب کو کامیاب کریے اختر علیمان کو اپنے نمائندہ بنائیے اور آخری بات آپ سے کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا یہ جسکلرزم کے چودری ہے بتیس سال لالو پریوار اور نتیش نے بیہار میں امت کی یہ سرجا پوری لوگوں کا کیا حال کر کے رکھنی آو کہ چوبیس لاکھ چیالیس ہزار دو سو بارہ سرجا پوری بھائی بہنوں کی آبادی ان کو نوکری ملنا تھا سرجاپوری بھائی و بہنوں کو پندرہ ہزار تین سو انسکھ میں ذمہ دار ہوں اکترول ایمان ذمہ دار ہے کیوں نہیں دیا تم نے سرجاپوریوں کو ڈوکری کیوں نہیں دیا پوچھے یہاں گیم پی جو آپ نے اوک دیا تھا تم نے کیا کیا پوچھا تمہارا گورنمنٹ کا سنسس سروے ہے میرا نہیں ہے تم نے ستہ میں بٹیس سال تم ستہ میں رہے میں نہیں رہا میں تو تمہارے اقلاق تار رہوں گا مگر تم رہے اچھا کلیہ برادری بارہ لاکھ تریسی ہزار